السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم علم درقی ففال ربو کبی اصحاب الفیل علم یجل قیدہم فی تزلیل وارسل علیہم تیرن ابابل ترمیہم بہجارت من سجیل فجالہم کاس فممہ کول صدق اللہ الرزیم دیر ویورز دیر سامین ناظرین دیر سوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کا ذکر کریں گے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کے دو اور نیمز بھی ہیں اس کو تیلرزم بھی کہا جاتا ہے اس کو کلاسیکل مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے فیڈریک ونسلو ٹیلر نے یہ تھیوری پریزنٹ کی اس کی ایک کتاب ہے انیس سو نو کے اندر یہ کتاب پبلش ہوتی ہے جس کا نام ہے دی پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس بیس پہ ان کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس تھیوری کے پرنسپلز کی بات کریں گے اور اس کے میجر جو فوکس ہے اس تھیوری کا وہ کس چیز کے اوپر ہے اس کی بات کریں گے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری بیسیکلی اس کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے وہ ہے پروڈکشن ایفیشنسی کے اوپر کیا مطلب کہ ورک زیادہ سے زیادہ لیا جائے تاکہ پروڈکٹیویٹی ییلڈ آوٹپٹ زیادہ سے زیادہ آئے تاکہ پھر کیا ہو اورگنیزیشن کے جو ریسورسز ہیں یا جو انکم ہیں وہ میکسیمم جنریٹ ہو یہ فوکس ہوتا ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کا تو اسی بیس پہ چار پرنسپل جو ہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے پہلا اس کا پرنسپل ہے ریپلیس تا ورکنگ بائی رول آف تھم رول آف تھم کہتے ہیں سٹرکٹ رول کو ہارڈ رول کو یعنی جو تھم رول بنائے ہوئے نا سخت رول مثال کے طور پر ایک بندہ ہے تو وہ فریش اپوائنٹ ہوا تو پہلے وہ لویس پوسٹ پہ کام کرے گا پھر دو سال ایکسپیرینس لے کے اگلی پوسٹ پہ آگا پھر اگلی پوسٹ پہ تو یہ تھیری کہتی ہے کہ اس رول آف تھم کو ریپلیس کر دیں دوسرا انہوں نے کہا سائنٹیفک سیلیکشن تیسرا اس کا پرنسپل ہے کہ جب ان کی سیلیکشن کی جائے تو ان کو پروپر ٹریننگ دی جائے تو ورکرز کی ورکنگ پر فارمس کو مونیٹر بھی کیا جائے وہ بزرو کیا جاتا رہے مسلسل اور ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشنز یعنی ٹریننگ بھی دی جائے اور فورتھ اور لاسٹ ون ہے ڈیویجن آف ورک یعنی جو ان کو کام دیا جائے وہ بھی ڈسٹیبیوٹ کر کے دیا جائے ورکرز کے ہر ایک کو اس کی اسائنجمنٹ پتا ہو ٹھیک ہے یہ فور پرنسپل ہیں جو کہ سائنٹیفک منجمنٹ سے جڑے ہو ہیں تو یہ انیس سو نو میں تھیری آئی تھی اب جو ٹیلر ہے نا ان کا سارے کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے یہ کہتے ہیں کہ ورکرز منی سے انسینٹیف سے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس نے ایک آئیڈیا پروموٹ کیا فیئر ڈیز پی فارا فیئر ڈی ورک یعنی آپ ورکرز کو جو ہے کیا کریں آپ ان کا انسینٹیف ڈیلی ویجز جو ہے ان کے وہ پڑھا دیں تو کام ان سے جتنا مرضی لے لیں آپ جتنے مرضی گھنٹے آپ ان سے کام کریں یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ہیومن قسم کی تھیری ہے جو ہیومن نیڈز کو ہیومن انٹرسٹ کو ہیومن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات ہیں انسانی جو دیکھیں ہیومن باڈی ہے وہ مشین تو نہیں ہے تو یہ تھیری ہیومن کو سمجھتی ہے کہ مشین کی طرح آپ ان کو چلائیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں یہ ان ہیومن قسم کی تھیری ہے تو انہوں نے ایک ٹرم ٹیلر نے انٹروڈیوز کروای تھی سولجرنگ اس نے کہا کہ بہت سارے ورکرز ہیں جن کا کپیسٹی لیول تو ہائی ہے بٹ وہ اپنی کپیسٹی لیول سے لو لیول پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی اوپر لانا چاہیے اس کا فوکس پروڈکشن ایفیشنسی کے اوپر ہے یعنی پروڈکشن کے اوپر ہے کوک نے بھی اسی طرح ٹیلر کے ساتھ مل کے موسیپل اور انڈیسٹریل منیجمنٹ پہ سائنٹیفک منیجمنٹ پہ کام کیا ٹیلر گانٹ فرینک انڈلین گلبرت یہ سارے اسوسیییٹڈ ہیں اس تھیری کے ساتھ ٹرینک انڈ گلبرت یہ دونوں جو ہے گلبرت یہ دونوں ہزبنڈ وائف تھے سائنس انجینرنگ ٹیم کے تو سائنٹیفک منیجمنٹ کا ایک اور نام کلاسیکل منیجمنٹ ہے اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا جی ورک کے اوپر یعنی میکسیمم پروڈکشن کے اوپر میکسیمم ورک کے اوپر میکسیمم پروڈکشن کے اوپر ٹیلر نے ایک تارم اور انٹروڈیوز کروائی ہے مینٹل ریولوشن جس میں اس نے کہا کہ ورکرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج یعنی مائنڈ سیٹ ان کا چینج کیا جائے ٹھیک ہے یعنی وہ جو ہے کمپیٹیشن سے کوپریشن کی طرف آئیں ورکرز کو کمپیٹیشن سے کوپریشن کی طرف لانا اسی طرح ٹیلر نے مینٹل ریولیشن کے تین ایسپیکٹس بتائیں اس نے کہا کہ جتنی بھی ایفرٹس ہوں ان کا فوکس کیا ہو انکریز ان پروڈکشن یعنی وہی جو پیچھے ہمیں بات کیے کہ یہ تیری فوکس ہی پروڈکشن کے اوپر کرتی ہے کریشن آف دی سپیرت آف میوچل ٹرسٹ اور گونفیڈنس ورکرز کے آپس میں میوچل ٹرس بھی ہونے چاہیے اور دیویلپنٹ آف سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ تو پرابلمز کو پریکٹیکلی سائنٹیفکلی سالف کرنے کا میتھڈ بھی ہمارے ورکرز کو پتا ہونا چاہیے ڈیر بیوورز ہماری اس وقت جو ایڈیشن جو ہے وہ دو ایڈیشن ہمارے چل رہے ہیں ایک ہمارا سبجیکٹیو ایڈیشن ہے دوسرا ہمارا اوبجیکٹیو ایڈیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکچر ایڈیوکیشن ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس ٹی جی ٹی ڈیسٹرک ٹرینر اور اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈیو ایس ایس ٹی فیڈرل ایس ایس ایڈیوکیشن ان تمام پوسٹ کے لیے جو پیڈاگوجی کی پوسٹ ہیں جہاں پہ پیڈاگوجی کو پورشن پوچھا جاتا ہے اس کے لیے ہمارا آن لائن سیشن بھی چل رہا ہے آپ ہماری سبجیکٹیو ایڈیشن بک جس میں جو جو کونٹنٹ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کے اندر وہ آپ دیکھنا چاہیں لینا چاہیں پڑھنا چاہیں بک کی شکل میں یا پھر ہمارا اوبجیکٹیو ایڈیشن یہ دونوں بکس میری لکھی ہوئی ہیں اسی طرح میری اپنی ہی آن لائن سیشن اس وقت چل رہے ہیں ان ساری پوسٹ کے لیے وہ آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا واتس ایپ نمبر ہے اکیڈیمی کا 03328055905 آپ اس واتس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہماری بکس بھی پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے سیشنز کا ہی سا بھی بن سکتے ہیں اسلام علیکم